بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پہلے یہ سمجھتا رہا تھا کہ شاید کچھ لوگ اس سلسلہ میں کام کر رہے ہیں لیکن اب اس کے بڑھتے ہوئے فتنے کے مقابلے میں آج سے میں اپنے شاگردوں کو دعویٰ دے رہا ہوں اور مرزا ملعون کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسے اپنے مسائل میں سے جس مسئلے پر سب سے زیادہ گمانڈ ہے وہ ایک مسئلہ جس کو وہ کہتا کہ صرف میں ہی سچا ہوں اور آل سنت پر وہ حملہ کر رہا ہے وہ لوڈ کر دے اپلوڈ کرے وہ ایک مسئلہ جس پر اسے سب سے زیادہ گمانڈ ہے اللہ کے فضل سے میرے سینکڑوں شاگرد اس کا محاسبہ کر کے دن دھیارے اس کو تارے دکھا دیں گے یہ بلا وجہ نہیں بھونکا اسے بھونکایا گیا اس کا پٹا خود دھیلا کیا گیا اور مرزا کادیانی کی طرز پر اس کو اٹھایا گیا اور اور اگر اسے گمانڈ ہے اپنے کسی علم پر کیونکہ اصل یہ فتنہ ہے جہالت کا فتنہ تو پھر یہ سپریم کورٹ میں آ جائے جو اپنا منشور جس کو یہ برحق سمجھنا چاہتا ہے اللہ کے فضل سے ہم سینکڑوں تلائل سے اس کا بھتلان واضح کریں گے تو انہوں نے اس میں چار جملے بولے ہیں مجھ سے متعلق انشاءاللہ میں وہ اتار بھی دیتا ہوں کیونکہ انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ انجینئر صاحب ایک کلپ میرے بارے میں اپلوڈ کریں سرکار کر دیتے ہیں انشاءاللہ ہم تو چارے تھے کوئی بڑا باہر نکلے تو چلیں اتنا بڑا نہیں لیکن ٹاپ پانچ کے بڑوں میں تو یہ آتے ہیں یہ باہر نکلے ہیں تو انشاءاللہ ہم تو ایسے گاہ کی انتظار میں تھے آگے ہیں اللہ کے فضل سے چار جو انہوں نے باتیں ارشاد فرمائی نمبر ون وہ کہتے ہیں اس بڑھتے ہوئے فتنے کا تدارک کرنا ضروری ہے جس طرح کے باقی دو فتنے ہیں محمد بن سلمان اور گیرٹ ویلڈرز جس نے وہ گستاخانہ خاکے بنوائے اور تیسے نمبر پہ مجھے انہوں نے ذکر کیا نمبر ٹو انہوں نے کہا کہ یہ مرزا ملعون ہے یعنی مجھے انہوں نے کہا کہ یہ لانتی ہے نعوذ باللہ تم جس مسئلے میں بھی گھمند رکھتے ہونا کہ یہ تمہارا سب سے مضبوط مسئلہ ہے اس سے متعلق ایک ویڈیو اپلوڈ کر دو اب میں آگے ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ آگے سے کہیں گے کہ میں اس ویڈیو کا جواب دوں گا کہتے ہیں میرے ہزاروں سٹوڈنٹس جواب دیں گے اوئے تو آٹے مرے بھی زندہ ہو جانا انجینئر دیں ایک گالدہ جواب نہیں دے سکتے ہزاروں سٹوڈنٹس وہ چھاٹ دے ہو اللہ دے ہو بندے ہو آپ نکل بار ہزاروں سٹوڈنٹس یہ خود پتہ کیوں نہیں نکلتے انہیں پتہ ہے ہم ہار گئے تو پورا ورکہ ہی ہار جائے گا سمجھ رائی اگر سٹوڈنٹ کا مو ٹوٹ گیا نا تو کہیں گے یار ابھی تو ہم نے چھوٹا لانچ کیا تھا کون سا میں ابھی سامنے آئے ہوں بڑے کڑو زندہ یا مردہ کڑو باہر انہوں تو آڑے تے برا وقت آیا ہے تو اسی تے کہیں جو مردے بھی زندہ ہونے کڑو باہر لے ہو سامنے تو کہتے ہیں میرے ہزاروں سٹوڈنٹس میں سے کوئی جواب دے دے گا نا 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 سرکار ہمارے صحابہ اکرام علی مردوان پر جب برا وقت آیا غزوہ حنین میں بارہ ہزار کا لشکر تھا صرف اسی بندے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ گئے باقی سب چھوڑ گئے ایک متقبرانہ جملہ نکل گیا صحابہ کی زبان سے کہ ہم بدر میں تین سو تیرہ تھے غالب آئے آئے تو ہماری تعداد بھی زیادہ ہے کافروں سے تو اللہ تعالی نے کہا پھر تمہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ملی سب تتر بتر ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خچر پر سوار فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں دشمنوں کی صفوں کے اندر انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں یہاں پتہ چلتا ہے کہ لیڈر لیڈر ہوتا ہے اور پھر آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک مٹھی بھری کنکریوں کی اور یوں کافروں کی طرف پھینکی سب کی آنکھیں اندی ہو گئیں اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی اب اللہ کے محبوب علیہ السلام تو فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں تم کہہ رہے ہو ہمارے ہزاروں سٹوڈنٹس جبکہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ چودہ صدیوں میں اتنا بڑا فتنہ کوئی نہیں آیا تو بڑوں کو نکالو ہاں لگواؤ ہوا انہیں چھوٹے چھوڑو یہ کس دن کام آنے ہے بڑے تمہارا دعوی ہے کہ میں نے ایک فرقہ لانچ کی ہے بقول تمہارے تو پھر اس فرقے کا بڑا تو میں ہوا نا تو اپنے بڑے نکالو نا یہ الگ بات ہے کہ نہ ہماری کوئی چندہ بک نہ ہماری کوئی مسجد نہ کوئی مدرسہ نمازیں تمہارے پیچھے پڑیں چندے تمہیں دیں جو تمہاری زندگی موت کا مسئلہ ہے پھر بھی وہ جھوٹا الزام اس گندگی کا الزام جو تمہارے بڑوں نے ڈالی ہمارے اوپر لگاتے ہو کہ ہم نے فرقہ لانچ کیا اور بھئی فرقے جب لانچ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم مسلمان باقی سارے کافر اور میں یہ کہتا ہوں تم سب مسلمان ہو مجھے فرقہ کہہ رہے ہو فرقے کہتے ہیں کہ چندہ نہیں دوسروں کو دینا میں تو کہتا ہوں کہ ہم نے کوئی چندہ بک بنائی نہیں ہم چندہ بھی تمہیں دیتے ہیں چلو فرقے کہتے ہیں جی مسجد لادہ سے بناو اسلامباد میرا دوسرا شہر ہے کتے کی طرح لڑتے ہیں مولوی اپنی مسجدوں کے لیے ایک بریلوی بنا لینا سر تک پھاڑتے ہیں دوسرے کے پھر دیوبندیوں کو جب تک مسجد نہ ملے ان کے موں میں ہڈی نہ جائے ان کو سکون نہیں آتا پھر اہل ادیس کے موں میں بھی ایک ہڈی دینی پڑتی ہے شیعہ کے موں میں بھی ایک ہڈی دینی پڑتی ہے تب جا کے سکون سے بیٹھتے ہیں سیکٹروں میں کتے کی طرح لڑتے ہیں یہ میں پندرہ بیس سال سے دیکھ رہا ہوں پھر ایک ایک فرقے میں بھی لڑتے ہیں یعنی اگر بریلویوں کی دو پارٹی آگئی وہ ایک دوسرے کے سر پھاڑتے ہیں ایف آئی آریں کٹتی ہیں تو یہ ساری ہڈیاں ہم نے تمہارے موں میں پہلے دی ہوئی ہیں اب ہمیں فرقہ کہہ رہے ہوں چلو ٹھیک ہے for the sake of argument نکالو اپنا بڑا بار بریلویوں کو شوق ہے نا نکالو مفتی منیبور ایمان صاحب کو حویظہ اللہ تعالی میں ان کے قدموں میں بیٹھوں گا اس کرسی پہ انہیں بٹھاؤں گا آہ سیئی ہاں جو بندیوں کو بڑا گھومانڈ ہے نا نکالو مفتی تکی عثمانی صاحب کو اہل عدیس کو گھومانڈ ہے ساجد میر صاحب کو نکالو شیعہ کو کوئی ایشو ہے تو ساجد نکوی صاحب کو نکالو میں ان کے قدموں میں بیٹھوں گا آئے ہم سے عقیدہ توحید پہ بات کریں عقیدہ ختم نبوت پہ بات کریں ان ایشوز کے اوپر بات کریں اور یہ بھی ان کے شوق کی وجہ سے ہے مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ جن کی ویڈیوز کو دو ڈھائی سو بندہ نہ دیکھتا ہو جب تک میری تصویر نہ لگا لیں ہزاروں میں وہ ویڈیو نہ جائے میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کیا کرنا ہے چلو انہیں شوق ہے نا کہ جی وہ انجینئر صاحب کو ہمارے ساتھ بٹھا دیں جی بیٹھ جاتے ہیں کوئی بھی تیار نہیں ہوگا ان کے بڑوں میں سے اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جی میرے شگیر جواب دیں گے تو آپ جواب دے شگیر جواب دیں گے اللہ دے وہ بندوں تو اسی رل کے نہ جواب دے سکتے اوہ میں تیری فرمایش پوری کر لگا انشاءاللہ رکھن لگا شاہر جیدہ تو جواب دیں گے اور ٹائم کیامت تک کی کوئی چیلنج نہیں ہے میں نے ایک ہفتہ نہیں گزرنے دیا میں نے چونکہ اتوار کوئی بولنا ہوتا ہے نا تو پہلی اتوار یہی آئی ہے تو میں نے ادھار نہیں رکھا اگلی اتوار تک میں وہ کلپ آپ کی فرمایش کے اوپر ڈاکٹر صاحب بنانے لگوں اور آپ کی آنے والی نسلوں میں بھی کوئی جواب دے دے علمی جواب اہم ہی نہیں کہ جواب اپلوڈ ہو گیا ہے تو اسی جواب اپلوڈ کر دے ہو ٹھیک ہے جلوس کر دے ہو رون دے ہو پٹ دے ہو ساڑی جگہ کٹ پہ گئی ہے اتنے سکون سے میں بیٹھا ہوتا تھا دو ڈائی سو بندوں کو لے کے انہوں نے بیٹھے بٹھائے کہ انہی بڑی مصیبت میرے لیے کھڑی کر دی ہے کیونکہ ہمارا تو زیادہ تر سوشل میڈیا کے اوپر کام ہے تو میری تو خواہش نہیں ہوتی ہے کہ یہاں پہ کوئی بہت زیادہ جھمگٹا لگے سوائے اس کے کہ ایک بار ضرور آئیں آپ زندگی میں ملیں ملاقات کریں اور تصویر کھچائیں اور پھر جا کے دعوت کا کام کریں ہم نے کہوں سے ہی کوئی چندہ بک بنائی ہوئی ہے کوئی پیری مریدی شروع کی ہے کوئی مزار بنایا ہے بھائی جگہ بھی قرائے کے اوپر ہے بھائی کوئی مزار نہیں بننا ادھر بے فکر رہے ہیں آپ تو یہ سامنے بڑوں کو لے کے آئیں یا خود آئیں بچوں کو چھوڑیں تیسری بات انہوں نے کی کہ یہ انجینئر کا فتنہ پلانٹ کیا گیا ہے جس طرح مرزہ غلام آمد قادیانی کو پلانٹ کیا گیا تھا اندازہ کریں اے بے شرموں جن کے ابوں نے اشرف لی تھانوی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ اور شبلی رسول اللہ اور معاویہ رسول اللہ پڑھوایا ہوا ہے ان کی اوقات کہ مجھے غلام آمد قادیانی دجال کے ساتھ تم لوگ ملا رہے ہو بے شرموں تم لوگوں نے ختم نبوت کے نام کے اوپر چندے بٹو رہے ہیں جبکہ تمہارے ابوں نے اپنے انداموں کے قلمیں پڑھائے اور تم آج تک چھاپ رہے ہو اور مجھے کہہ رہے ہو کہ یہ جو ہے وہ غلام آمد قادیانی دجال کی طرح فتنہ پلانٹ ہوا ہے یہ جناب آپ کے سر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی تلوار لٹکا دیئے کہ قیامت تک اب بنو امیہ کی چیخیں انشاءاللہ بلند ہوں گی آپ نے پتہ کیا کرنا ہے آپ نے ایک بڑی بوتل رکھنی ہے یا دودھ پتی کا ایک کپ رکھنا ہے سائیڈ پہ ایک وڑا چپس ہندہ پیکٹ یہ کاردے بڑے ہو چپس اور انہوں نے ویڈیوز لاکھ انہوں نے چیخیں سننی آنے انجوائے کرنی آنے بس اس صورتہ کچھ نہیں کرنا بس تو اڑا اتنے ہی کام ہے پھر چوتھی بات انہوں نے کی کہ اس گستاخ کی زبان کو لگام دی جائے سرکار اس زبان کو لگام دینے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا اللہ کے فضل سے زبانوں کو ان کی لگام ملتی ہے جو ریاستی اداروں کے چندوں کے اوپر ان کا کام کرتے ہیں اور ایڈ ڈا اینڈ آف ڈا ڈے انہی کے گلے کاٹ رہے ہیں یہ جا کے ان کو یہ باتیں کرو جو پہلے دن سے اپنی جیب سے لگا رہا ہے نا اسے کسی کے کوئی دھونس نہیں ہے نہ وہ کسی سے رکنے والا ہے اور اب تو اللہ کے فضل سے ایف ای ٹی ایف حفیظہ اللہ تعالی ہاں ضربِ عزب حفیظہ اللہ تعالی رد الفساد حفیظہ اللہ تعالی کی برکت سے تو اسی آگے ہو آنے لی تھا آتے اب تمہارے جیسے لوگوں کے لیے جو نان سٹیکٹ ایکٹر بھرتی کر کے بدماشی کرتے تھے اب جائے پناہ نہیں ہے کیونکہ تمہاری جو جائے پناہ تھے نا وہ بھی توڑے گلو راجگے نے ہونا جو یہ کہتے ہیں کہ جیس کو ایجنسیوں نے لانچ کی ہے وہ میرے بھئی لانچ تو وہ ہوتے ہیں جو چندے لیتے ہیں جو ایجنسیوں کے لوگوں کو بھی اپنی جیب سے کھلاتا ہو جب یہاں میں مان بن کے ہیں ویسے نہیں کوئی پیسے لائے انہوں جس کے یوٹیوب کی ایک مہینے کی کمائی تمہارے ہزاروں مدارس کی چندہ بک سے زیادہ ہو اگر وہ ویڈیو ایڈز جلائے اسی سے نوے لاکھ تک وہ مہینے کا کما سکتا اور وہ اس نے چھوڑا ہوا ہو اس کو تم لوگ جو ہے وہ اس طرح کی دھونسے لگاتے ہو تو یہ چار باتیں انہوں نے کی اور اینڈ پہ جو انہوں نے جملہ بولا چوتھی بات میں کہ جی اس گستاک کو لگام دی جائے تو یہ گستاک کا ان کا ہتھیار پرانا ہے ان کے جو عالی حضرت تھے نا ان کا بھی یہی ایک ہتھیار تھا جس کے ذریعے انہوں نے دنیا پہ رول کیا آج انہیں دنیا سے گئے آلموسٹ سو سال ہونے والے ہیں نائنٹین ٹونٹی ون میں ان کی ڈیتھ ہوئی آمز عبریلوی صاحب کی بمطابق تیرہ سو چالیس ہجری اور انہوں نے اپنے زمانے میں باقی مقابل فکر کو گستاخ ڈیکلیئر کر کے کافر ڈیکلیئر کیا اسی روش کے اوپر یہ لوگ چل رہے ہیں احکام شریعت میں آمز عبریلوی صاحب اسے سوال ہوا کہ یہ جو وہابی لوگ ہیں قادیانی شیعہ مختلف حرقوں کے نام لکھ کے ان سے سوال پوچھا گیا کہ کیا ان کا زبیہ حلال ہے اگر یہ اللہ کا نام لے کے کچھ جانور زبا کریں تو اروں نے جواب میں کہا کہ وہابی خوادیوبندی ہوں اہلِ حدیث ہوں قادیانی ہوں قادیانی کافروں کو ان کے ساتھ شامل کیا شیعہ ہوں نیچری ہوں یعنی نیچر کے ماننے والے یہ سب کے سب لوگ ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لے کر کوئی جانور زبا کریں تو زبیہ مردار ہی رہے گا اور یہ سب کے سب مرتد یعنی واجب القتل ہیں یعنی اسلام سے نکل چکے ہیں واجب القتل ہیں البتہ یہود و نصارہ کا زبیہ حلال ہے ہائے میں صدقے مونوں کہیں دن یہود و نصارہ دا جنٹ اوئے تو اڑا وڈا باقی سارے پھر کہنوں یہود و نصارہ تو بتر سمجھ دا سی دسو جنٹ کونے پھر ملفوزاتِ آلہ حضرت جو ان کے اپنے بیٹے نے جمع کی مصطفیٰ رضا خان نوری جن کی وہ مشہور نات ہے تو شم میں رسالت ہے عالم تیرا پروانہ اپنے بیٹے نے جمع کی ہے کسی اور نے لکھ کے متھے نہیں ماری اور اس سے بھی بڑھ کر جو ملفوزاتِ آلہ حضرت کا پہلا حصہ ہے وہ آلہ حضرت نے خود پڑھا ہے اور اینڈ پہ اس کی شان میں ایک ربائی بھی لکھی ہے وہ بھی ہم اس کے ساتھ اٹیج کریں گے ربائی سائیڈ پہ کونے میں لگا کے کہ یہ بڑا اچھا کام کی ہے اس نے کہ میرے جو ملفوزات ہیں ارشاداتِ آلیہ اقوالِ ذریعی اس نے جمع کی ہیں وہ ارشاداتِ آلیہ آپ سنیں ان سے سوال ہوا کہ اگر وہابی دیوبندی اور اہلِ دیس امام نماز پڑھا رہا ہو تو ہم نماز ان کے پیچھے پڑھیں یا الگ سے پڑھیں انہوں نے کہا کہ ان کی نہ نماز نماز ہے نہ جماعت جماعت ہے انہوں نے کہا اپڑی نہیں پیون دی ہماری کہاں سے ان کے پیچھے ہوگی دوسرا سوال ان سے ہوا کہ یہ بتائیں کہ وہابیہ کی جو مسجدیں ہیں دیوبند اور اہلِ حدیث کی کیونکہ اللہ حضرت ان کو ملا کے کہتے ہیں وہابیہ یہ جو مساجد ہیں ان مساجد میں ہم نماز پڑھ لیں اب آپ جواب سنیں اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ کفار کی مساجد مثلے گھر کے ہے یہ نیو ٹی وی پہ بیٹھ کے مولوی کہہ رہتے ہیں سیدھے کدیک دوئے انہوں کافر نہیں کیا مساجد ہوں ہے چوٹے ہو فراڈی ہو دیکھو کیسا ننگا گیتا ہے تو انہوں پوری پاکستانی قوم انہوں پتا چل گیا پاکستان کی ہسٹری کا سب سے فیمس پروگرام ہوا ہے وہ ساروں کی تسلیح ہوگی انہیں یہ ساں بیٹھتے ہیں نہیں مولویوں کے ساتھ دیکھو مولوی ہیں نہیں میں بیٹھا جائے اینی چھوٹی جی دیر اچھ میں چگیلات لے جائے نہ دے کفار کی مسجد مثلے گھر کے ہے اللہ کہتے ہیں جس طرح عام گھر ہے نا اس طرح کفار کی مسجد اور اندازہ کرو کفار کی مسجد بھئی کفار کی تو عبادت گاہ ہوتی ہے اللہ حضرت صاحب تو انہوں الفاظ دہ چناؤو بھی نہیں آمدہ کفار کی کون سی مسجد ہوتی ہے مثلے گھر کے ہے یعنی جس طرح گھر میں نماز ہو جاتی ہے نا مجبورا بس اس طرح بارے لئے آپ مسجد کے طور پر نہیں ان کو ٹریٹ کریں گے تیسرا پوچھا گیا ان کی ازان اب ازان کی کیا اسی طرح جانتی انہوں نے کہا ان کی ازان بھی نماز اور جماعت کی طرح باطل ہے البتہ جب اللہ کا نام آئے یا رسول اللہ کا نام آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں بس اس سے زیادہ ازان کا بھی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ جناب وہ لیگیسی ہے جو بریلویت لے کر چل رہی ہے اب میں اشرف آصف جلالی صاحب کو یہ پوری پکچر سامنے رکھنے کے بعد ان کی ڈیمانڈ کے اوپر جو انہوں نے کہا تھا وہ میں چار ریفرنسز رکھنے لگوں حق چار یار کی نسبت سے بلکہ پنج تن پاک کی نسبت سے پانچ ریفرنس رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ حق چار یار سے تو اسے مسئلہ نہیں ہوگا جب میں پنج تن پاک ہوں گا نا تو اس کی رگ پھڑکے گی پنج تن پاک کی نسبت سے اور پھر میں ان کی عوام سے کہوں گا کہ اب ان کو پوچھو تم علمی طور پر کہ تم لوگ کس لیگیسی کو آگے لے کے چل رہے ہو گستاخ کہتے ہو انجینئر کو قادیانی کہتے ہو تم انجینئر کو اور تمہارے سارے بزرگ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مار کے گئے ہیں رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کر کے گئے وہ کتابیں تم لوگ آج تک چھاپ رہے ہو الٹا تم لوگ مناظروں میں دفاع کر رہے ہو ابھی تک وہ مولوی زندہ ہیں جنہوں نے مناظروں میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کی ہے آپ کہتے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں آہے انہوں نے دار تھلے آہہ کتابیں بدل گئی ہیں نے ہاہہ کوئی مجدد آیا جنہیں تو انہوں دسے آگے تو آڑی کتابیں بدل گئی ہیں نے پہلے تھے کسی نے انہوں نہیں پتا لگا اے بھی میں ترہی تب یہ صاف کرنا ہوں کتابیں بدل گئی ہیں نے اللہ دے بندوں شکر ہے ان مناظروں کی ویڈیوز رکھی میں ہیں زبانی کلامی نہیں ہے مناظرے ہاں وہ لوگ زندہ ہیں اوہ نوری یاد ہے نوری ہاں اوہ اللہ مناظرہ فیر نیو قریشی صاحب اللہ مناظرہ اچھے یہ لوگ پھر نا ان ساری چیزوں کے دفاع میں ان کے پاس نا جھو اور دغا اور بھاگنے کا راستہ صرف ایک ہوتا ہے وہ میں شروع میں کلیر کر دوں تاکہ کل کو یہ جواب دیں تو آپ کو پہلے ہی پتا ہو کہ یار یہ جواب تو انجینئر صاحب نے پہلے ہی تو اڑا سٹرٹیجی دیتا سی پہلا یہ صحیح بخاری سے لے کے آتے ہیں ایک تعلیقن روایت جو ابن ماجہ میں پوری سنت کے ساتھ ہے کہ اللہ کے محور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شریعت کا کلم اٹھا لیا ہے نمبر ون جو مجنون ہے پاگل شخص ہے نمبر دو نابالک اور نمبر تین سویاوہ شخص اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کے ساتھ ان کے بزرگوں کا کہہ لینا دینا تو وہ کہتے ہیں وہ اللہ کے عشق میں چونکہ مجنون ہو جاتے ہیں تو وہ پھر اس مجنونیت کی وجہ سے بجائے یہ کہ اللہ کے نبی کی تعریف کریں بھونکنا شروع کر دیتے ہیں یہ بھونکنے کا لفت حضار ہے میں نے استعمال کرنا ہے تو کہتے ہیں یہ شتحیات ہیں بزرگوں کی نا سرکار نا 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 شتحات کی ٹرم صوفیاء کے ہاں جو آپ کے بزرگوں نے لکھی ہے وہ اللہ کے بارے میں ہے پیغمبر کے بارے میں نہیں ہے کال تک بڑے فغر سے کہتے تھے با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار کہتے تھے جی منصور الاج نے کیا سی انا محمد تو ہم اسے کافر کہتے ہیں میں درسانگا تو آڑے باویانے ختم نبوت اتھے ٹاکا مارے ہیں اب میں دیکھتا ہوں تم لوگوں کا عشق رسول کہا جاتا ہے ہمیں دو قد ہوگے تو یہ تو ہوگیا ان کا فارغ یہ رسول اللہ کے بارے میں گستاکی ہیں جب میں گنوانے لگا ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان بزرگوں کو تم مجنون سمجھتے ہو تو پھر بزرگ بنا کے کیوں پیش کرتے ہو پاگل کب ہونا ہے نا نا عجیب و غریب نام رکھیں کبھی کہہ دیں گے کلندر ہیں کبھی کہہ دیں گے مجذوب ہیں پاگل کب ہونا حدیث تے پاگل آلی سنا رہے ہونا تو اس میں تو جو الفاظ ہیں وہ تو ہیں مجنون مجنون کو ہونا مجذوب اور کلندر یہ لفظ کیوں استعمال کرتے ہو دوسری دلیل یہ صحیح مسلم سے پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے توبہ کرنے والے شخص کی مثال بیان کی جو گناہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس کے اس عمل سے کتنی خوشی ہوتی ہے کہ ایک شخص تھا اگلے زمانوں میں یہ تمثیل کے طور پر ہے اس کا سارا ساز و سامان اس کے اونٹ پہ لدہ ہوا تھا وہ ریگستان میں ایک جگہ رکا اس کی آنکھ لگی اچانک اس کا اونٹ غائب ہو گیا آنکھ کھلی اونٹ سامنے نہیں تھا اب وہ اپنی موت کا انتظار کرنا شروع ہو گیا ظاہر ہے ریگستان میں تو کئی دن تک آپ کے پاس کچھ چیز ہی نہیں ہے اسی اونٹ کے اوپر آپ کا سامان ہے اسی میں اسے اونگ آئی تھوڑی دیر بعد جب آنکھ کھلی تو اس کے سامنے اونٹ واپس تھا یعنی ایک موت کے بعد دوبارہ اسے زندگی مل گئی تو خوشی میں اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کی زبان لڑکھڑا گئی بجائے یہ کہنے کے اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب اس کی زبان سے نکل گیا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب آگے الفاظ ہیں وہ پڑھتے نہیں من شدت الفرح خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑا گئی یہ نہیں تھا کہ بیٹا پڑ چیز تھی رسول اللہ دیکھیں کس چیز کو کہاں سے ملاتے ہیں وہ بزرگ بھی دیکھیں خاص آلت میں ہوتے ہیں پھر میں وہ خادم حسین رزوی صاحب والی بات کروں گا انہوں الکانہ جانو ہاں جڑا پونک دا جے نبی تے پونک دا جے تو آڑے بزرگ بھی نبی تے پونک کے گئے ہیں تو دیکھو جنہ انہوں نے پچھلے آزار بارہ سو سالیچ پونکیا سی بارہ سالیچ اللہ تعالیٰ نے کڈی وڈی بلا چھڑ دیتی ہے سارا گن صاف ہو گیا جے بارہ سالیچ انہوں صرف میمز بڑھنی ہیں جے انہوں تو آڑی چیخہ لوگ سننے نے ایک وڈی بوتل رکھ کے یا دودھ پتی در کپ رکھ کے ہاں تنال ایک چپسان دا پیکٹ بس اے تو آڑی ٹوٹل اکات جے ہون اب اس سے وہ نا پلی لیتے تھے کہ دیکھیں وہ وہ اس کی بھی تو زبان لڑکھڑائی ہے اگر ہمارے بزرگوں کی پھر میں یہ بات کروں گا یہ پھر بات اللہ کے بارے میں ہے رسول اللہ کے بارے میں نہیں ہے میں بریلویت دی دائیاں اکتی سال میں بریلوی رہا میرے تو وہ ڈاکیڑا بریلوی ہے آڑی بی میں بریلوی پڑھ کے مہاں تک وہ بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا منودس ہوگے با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیہ دیوانگی صرف اللہ کے لیے ہے رسول اللہ کے لیے دیوانگی نہیں چلے گی ہاں جی اب وہ جناب پانچ دن پاک کی نسبت سے آپ پانچ حوالے لے لیں سب سے پہلے چشتی رسول اللہ ہائے مشہور زمانہ اب ویسے حشبہیست والوں نے اس واقعے کو چینج کر کے وہ چشتی رسول اللہ کی جگہ بھی محمد رسول اللہ کر دیا باقی سارا واقعہ ہوں جی لکھے آجے مولوین ایک کلی پوری جی ہوں دیجے وہ کہتے ہیں جی وہ مہین الدین چشتی المتوفا سکس تھرٹی تھری ہجری آپ پتہ نہیں انہوں نے یہ کیا کہ نہیں ہم ایک ٹان حسنہ زان رکھتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا ہوگا ان کے کسی ماننے والے نے لکھ دیا باقی ان کا دعوی ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں ان کے پاس کوئی مرید ہونے آیا تو انہوں نے کہا کہ تم کلمہ کیسے پڑھتے ہو تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو انہوں نے کہا ایک دفعہ میرے کہنے پہ پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں اس نے پڑھ دیا وہ اتنے خوش ہوئے کہ اس خوشی میں انہوں نے اسے بیعت کیا انہماز سے نمازہ اور انڈ پہ جاتے جاتے انہوں نے کہا کہ وہ کلمہ تو وہی تھا جو پہلے تم نے پڑھا تھا یہ میں نے تمہارا انتحان لیا تھا اب یہ آخری جملے پکڑ کہتے ہیں دیکھیں انہوں نے رجوع کر لیا نا بھائی جس وقت اس نے چشتی رسول اللہ پڑھایا تھا اس وقت وہ پڑھانے والا خود بھی کافر ہو گیا تھا جب تک کہ وہ خود کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہوتا اور کافر ہونے کی وجہ سے اس کی بیعت بھی ٹوٹ گئی چاچی بھی گئی اوے چاچو پہلے چاچی نہ لکھا دوبارہ کر پھر مرید دوبارہ کر چاچو تیری چاچی گئی ہاں ہاں کلمہ کفر بولنے سے نکار ٹوٹ جاتا ہے آپ کو تو کہتے ہیں آپ جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کے چلے جائیں جرمنی تو ہو جائیں گے تو آڈے بابے سچی موچی اپنے نامانے کلمہ پر آٹھتے اون ہی اون گے دیکھا کتے چک مارے جا کے میں چیکہ سنوے نہ دیا کہتے ہیں بادشتے کر لے رہا باد چھڑو پائی کیا سیدنا ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین اپنے دور خلافت میں نیو مسلمز کو پہلے اپنے ناموں کے کلمہ پڑھاتے تھے بے شرمو اپنے بابوں کو بچانے کے بیچے جھوٹا دفاع کرتے ہو کہتے ہیں بادشتے کر لے آسی اس طرح نہیں ہوتا توبہ کرنے کا پھر طریقہ یہ ہے کہ خود سے پہلے مسلمان ہوں گے خود پہلے ایک پیر تلاش کریں گے کیونکہ وہ چین بھی ٹوٹ گئی اس کی اپنی بیعت بھی ٹوٹ چکی ہے اس کو کاندھے مرید کرے گا اچھا یہ میں نے زخم ان کا اتنا چھیلا اتنا چھیلا اتنا چھیلا آپ دیکھیں ایک ایک کر کے سارے مدان میں آئے کے لئے یہ کتابیں چینج ہوگی ہیں یہ واقعہ یہی غلط ہے ہے میں صدقے میرے تو پہلے کیوں نہیں سی پتا توڑے پچھلے ہزار سال کے سارے بزرگوں کا علم غیب فارغ ہو گیا آپ تو کہتے ہو بزرگ دلوں کا حال جانتے ہیں کتابیں چھاپتے رہے بزرگ کسی کو نہ پتا چلا وہ مجدد کون ہے جس نے تمہیں بتایا یہ میں جوک کہہ رہا ہوں مجھے کوئی ضرورت نہیں ان سے کوئی سیٹیفکیٹ لینے کی یہ ان کوئی شوق ہوتا ہے مجدد کلوانے کا وہ بتاؤ کس نے تمہیں بتایا کہتے ہیں دیکھیں جی آلہ حضرت نے نا فتاوہ رضویہ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے آنا رسول اللہ تو وہ کافر ہوگا یار آلہ حضرت نے کیڑی راکٹ سائنس ہے جیڑی وامنو دسی ہے یہ تو سب مسلمانوں کو پتا ہے یہ اس کا فخر بتا رہے ہیں کہ انہوں نے بہت پیارا فتوہ دیا ہے جو کہی کہہ دے رسول اللہ کے بات کہ میں آلہ کا رسول ہوں تو وہ کافر ہوگا ایک کیڑی انہیں کوئی ایسی وڈی گال ہے جیسے سمجھاتی امت نو یہ پتا انہوں نے کیوں نے کہا کیونکہ میں آلہ حضرت نے وہ پھڑ لیا ہے ہائے صدقے آلہ حضرت نے فتاوہ رضویہ میں لکھا کہ جو چیستیا کے بزرگ ہیں ان کی کتابوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے تو انہوں نے آلہ حضرت کے پیچھے چیستی رسول اللہ کو چھپا لیا کہ ہشت بھی چیستیا کے بزرگوں کی کتاب ہے لہٰذا آلہ حضرت بری ہیں اس سے وہ تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کتابیں بدل چکی ہیں تو ہمارے مجدد تو آلہ حضرت ہیں نا سرکار وہ چودمی صدید مجدد نے ان پندر ہی ہیں ہاں ایس صدید مجدد چاہیتا ہے وہ تو چودمی صدید مجدد نے اور دوسرا آلہ حضرت سے بھی یہ غلطی ہو گئی انہوں نے فتاوہ رضویہ کے اندر ایک کتاب کی تعریف کی سبا سنابل اور کہا کہ یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے اس کتاب میں چشتی رسول اللہ نکل آیا ہے لہٰذا آلہ حضرت کا کہنا کہ چشتیا کی کتابوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ فارغ کیونکہ وہ عام بات تھی یہ خاص بات ہے انہوں نے کہا کہ نبی الاسلام کی بارگاہ میں سبا سنابل مقبول ہے اور اس کے فارسی نسکے بھی ہمارے پاس موجود ہیں ہم ایک ایک ریفنس لگائیں گے سو سال پرانے نسکے بھی موجود ہیں اس میں لکھاو ہے چشتی رسول اللہ اور اس میں اینڈ میں بڑی پیاری بات لکھی ہوئی ہے کہ خاجہ نے کہا کہ میں کیا ہوں میں تو رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے غلام ہوں ہائے ہائے تو ہمارے ایک سٹوڈنٹ نیچے کومٹس کیے ہوئے تھے اہے کمینہ ہی نکلے آئے تو اپنے نادہ کلمہ پڑھایا کمینہ کمینہ ہی نکلے آئے صحیح کیا ہے اس گالدی میں تائید کرنا تو واقعی کمینہ غلام نکلے چھوٹیا اچھا وہ اعلیٰ حضرت نے اب اس کتاب کی تعریف کر دی اس کے اندر چشتی رسول اللہ نکلے آئے اب بھی ان کے پاس کوئی بھاگ دے کا راستہ نہیں ہے اور سب سے بڑھ کر ان کے جو مولوی آج کل چھوٹے موٹے انہوں نے لانچ کیے ہیں وہ اس مناظرے میں بیٹھے ہیں جس میں چشتی رسول اللہ کا یہ دفاع کر رہے ہیں وابیوں کے سامنے اور یہ چھوٹو بیٹھ کے کہہ رہا ہے سبحان اللہ خاجہ نے کیا فرمایا سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں آئے میں صدقے واہ 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 میں نے یہ اہمی دعویٰ نہیں کیا تھا کہ زندہ مردہ کٹ لو انہیں اس دعوت حق کے آگیا بند ماندنا ممکن نہیں ہے کیوں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں تیرے سارے بابے شاہ ہی کوئی نہیں رسول اللہ کے مقابلے پر صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں یہ آخری بات تھی آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انجینئر صاحب کے ہم ساتھ ہیں آپ احتجاج کریں اچھا انجینئر صاحب کے خلاف احتجاج کرنے سے سارے کٹھے اور تمہارے بزرگوں کا گاند صاف کرنے کے لیے میں نے احتجاج کرنا ہے دیکھو اپنا گاند خود صاف کرو میں نے تمہیں بتانا تھا ہمارے تو یہ پولیسی نہیں ہے کوئی احتجاج نہیں کوئی بینر نہیں کوئی جلسہ جروز نہیں ضرورت ہی کوئی نہیں ہم نے کیوں کرنا ہے یہ ہم تو گھر بیٹھ کے وہ آپ کی چیخیں جوائے کرتے ہیں وہ مجھے جسٹس وقار سیٹ صاحب یاد آگے جب انہوں نے وہ مشرف صاحب کا فیصلہ لکھا تو صبح و میڈیا کے لوگوں نے کہا سرکار پوری دنیا چال چال مچ گئے توڑے فیصلے نا انہوں نے کہا مجھے تو نہیں بتا میں تو ریسلنگ دیکھے سوتا ہوں رات کو ہاں بلکل میں بھی جسٹس وقار سیٹ کی طرح میرے بھائی میرے پاس تو سپارٹ فون بھی نہیں ہے ہاں میں تو اپنے تحقیقی کاموں مشغول ہوتا ہوں میری بلا سے بھائی اللہ کے فضل سے یہ ٹینشنیں تو ان لوگوں کو جو ان چیزوں کے ساتھ چلتے ہیں ویسے تو میرے سامنے بھی ان کا کوئی بزرگ نکلا ہے تو میں ایک دفعہ پڑھوں لا حول ولا قوتہ اللہ باللہ غیب ہو جائے مجھے کیا فرق پڑھتا ہے اچھا اب اس کے ساتھ امپلائیڈ ہے وہ دوسرا حوالہ اشعب لی تھانوی رسول اللہ ہاں اس کا جواب بھی بریلویوں سے چاہیے کیسے چپ کیے میں اچیشنی رسول اللہ کا دفاع کرتے ہیں کہتے ہیں رہ گیا اشعب لی تھانوی رسول اللہ تو اس کا جواب دیوبندی خود دیں گے ہائے میں صدقے دیوبندی بریلوی بائی بائی بن گیا ہاں کتنی احتیاط ہو رہی ہے جناب اب بھی تک کافر کہتے تھے ایک دوسرے کو اب کہہ رہے ہیں ہم جواب بھی نہیں دیں گے دیں گا اور تو اشرف جلالی جواب ادھا دسیں گا کہ اشعب لی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھنے والے مرید کو تسلی دی خواب میں بھی اس نے پڑھا اور بعد میں بیداری میں بھی پڑھا اور وہ بھی یہی لیم ایکسکیوز کرتے تھے کہ جی وہ اس کی زبان لڑکڑا گئی وہ اپنی ہوش میں تھا میں نے کہا جی دیوبندیوں کے ساتھ میں بلکل ایگری کرتا ہوں میں نے اس مرید کو کچھ نہیں کہا میں نے بابے کو کہا ہے بابی کو نہیں کہا بابے کو جب پتا چلا کہ اس کا مرید خواب میں بھی اور اس کے بعد اٹھنے کے بعد بھی پڑھ رہا ہے تو بابے کا کام تھا کہ وہ کہتا کہ بابے نے کہا کوئی نہیں تسلی ہے اس میں تسلی ہے کہ تیرہ پیر شوری تھانوی متبع سنت ہے اس لیے تو اس کے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہے کیا شیان علی مولا علی کے نام کا کلمہ پڑھتے تھے کیا وہ علی رسول اللہ کہتے تھے علی ولی اللہ آپ کہیں کوئی مسئلہ نہیں ابو بکر ولی اللہ کہیں عثمان ولی اللہ کہیں عمر ولی اللہ کہیں علی رسول اللہ کچھ سی نے کہہ دیا وہ دار اسلام سے خارج وہ ظالموں تم لوگوں نے اپنے بزرگوں کو بچانے کے پیچھے اپنی آخرت برباد کر لی تو یہ دوسرا حوالہ ہے ان کے اپنے ہنفی بھائیوں کا اس کا جواب بھی چاہیے فتوہ چاہیے اس کے اوپر اس طرح نہیں ہوگا کہ اپنی بات کر کے سیڈ بے اور کیسے یہ انہی دو کلموں کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہے ہیں وہ عشریتانوی رسول اللہ کا دفاع کرتے رہے ہیں یہ چیستی رسول اللہ کا دفاع کرتے رہے ہیں تو یہ میں نے ان کے سامنے امتحان رکھ دیا ہے کہ یہ اب تم نے دونوں باتوں کا جواب مجھے دینا ہے یہ میں تمہارے کھاتے میں ڈال رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگ سامنے ہی نہیں آ رہے ہیں اس پہ بات کرنا ہی چھوڑ گئے ہو تیسرا حوالہ کشول محجوب سے علی بن عثمان حجبیری البتوفہ فور سکسٹی فائی بھیجری المعروف داتا گنج بکش جن کی کتاب مشہور ہے کشول محجوب لاہور میں مزار ہے ہم ان کے بارے میں ایک لاکھ ٹن حسن اظام رکھتے ہیں کہ انہوں نے نہیں لکھا ہوگا میں کہتا ہوں بزرگوں کو بچاؤ آپ کو کے بعد میں ان کے مریدوں نے ڈال دیا لیکن کہتے ہیں نہیں معرفت کی باتیں ہیں آپ کو نہیں پتا تو ٹھیک ہے پھر معرفت کی باتیں ہیں تو ہم آپ کی عوام کو بتاتے ہیں یہ معرفت کی بات انہوں نے صحب اور سکر کے اوپر چپٹر باندھا ایک چپٹر نمبر فورٹین اس میں انہوں نے جنید بغدادی کا صحب بچانے کی خاطر حضرت دعود الاسلام کے اوپر ایک گستاخانہ واقعہ منصور کیا اور باجزید بستامی کا سکر بچانے کی خاطر رسول اللہ کے اوپر ایک گستاخانہ واقعہ منصور کر دیا نعوذ باللہ اور انہوں نے کہا کہ حضرت دعود الاسلام بھی تو ان کی نظر بھی اپنے ایک صحابی کی بیوی جو صحابی کا نام تھا اوریا اور وہ پورا واقعہ تورات کے اندر لکھا ہوا ہے آج بھی تورات میں لکھا ہوا ہے وہ ٹیمپرڈ تورات تحریف شدہ اس کے ریفرنس کو کوٹ کیا اپنا بابا بچانے کی خاطر ایک طور ہے نا واقعہ نکل کیا نہیں ریزل نکالا کہ وہ چھت پر نہ آ رہی تھی تو اس پر نظر پڑی انہوں نے اس صحابی کو جنگ میں آگے بھیج کے قتل کروا دیا اور پھر اس کی جو بیوہ تھی اس کے ساتھ خود شادی کر لی نعوذ باللہ حضرت دعود علیہ السلام ایک پیغمبر کے اوپر جھوٹ باندھا جنید بغدادی کا صحاب بچانے کے لیے اور کہا کہ سکر تو سکر میں تو ہمارے نبی کی مثال بھی ہے نعوذ باللہ کہ ان کی نظر بھی اپنی صحابی کی بیوی پہ پڑی زید بن حارسہ کی بیوی سیدہ زینب تو وہ حضور کو پسند آگئی تو اللہ نے اس صحابی کے دل میں اپنی بیوی کی نفرت ڈال دی اور پھر اس عورت کے ساتھ حضور نے بعد میں شادی کر لی نعوذ باللہ اب کافروں کو نے کر دیا اور یہ کتاب زیاؤل قرآن پبلیکیشن نے چھاپی پیر کرمشاہ صاحب کا جو ادارہ ہے اور اس کتاب کے مقدمے میں پیر کرمشاہ صاحب نے صفوں کے صفے کالے کی ہیں کہ یہ اس کتاب جیسی اور کوئی کتاب نہیں ہے اور ہمارے جو بابا جی خادم رزوی صاحب تھے نا جب تک وہ زندہ سے میرے گلوں انہ سہرے نے ہاں بہت ڈردے سی میرے گلوں اور پتہ سی انہیں چک وڑھ لے انہوں نے نیچی میفلنج کیا انجین جنہوں نے چیڑو گلہ صحیح پہ کرتا پر اسی یہ کلانکار نہیں سکتے وہ نا کشف الماجوب ہی لڑاتے تھے کہ جدا کوئی مرشد نہ ہوئے کتاب پڑھ لے تو میں نے اسی طرح پکڑ کہا تھا بابا جی بابا جی کشف الماجوب اس میں تمہارے رسول اللہ کا سکینڈل لکھا ہوا ہے بول اب اس کے اوپر یہ کتاب ہے مرشد پکڑنے والی خادم رزوی صاحب کی زندگی میں دوہزار سترہ کے اندر ایک ہفتے میں سات لاکھ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھی جواب نہیں آیا ہاں پہلی مرڈر ٹیمٹ کرنے والا بندہ آ گیا جیلم میرے پہ اس کے بعد پہلی مرڈر ٹیمٹ ہوئی تھی ایک جواب آیا اسی میرے کو جواب نہیں آیا یہ بکواسیات لکھی ہوئی اچھا پیر کرم شاہ صاحب نے وہاں مقدمہ لکھا بڑی تعریف کی لیکن ظاہر ہے مس ہینڈلنگ تو ہو جاتی ہے اسی پیر کرم شاہ نے زیاؤل قرآن جب تفسیر قرآن کی لکھی اس میں جب صورت الاحذاب کی تفسیر کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ غیر مسلموں نے سازش کر کے ہماری کتابوں میں گستاخانہ واقعات داخل کر دی ہیں جس میں سے ایک واقعہ سیدہ زینب اور زید ابن حارسہ اور نبی الاسلام سے متعلق وہی واقعہ جو کشن ماجوب میں لکھا تھا انہوں نے کہا یہ کافروں کی سازش ہے اور کشن ماجوب کے مقدمے میں لکھا کہ یہ بڑی بہترین کتاب ہے ان دسو کافر کےڑا جنہیں سازش کر کے کتاب بھی چپایا ہے کتنی دو نمری اگر اسے پتا نہیں تھا کتاب کی تعریف نہیں کرنی چاہیئے تھی اور اگر پتا تھا تو منافقت کی جس میں میں کہتا ہوں کہ آلہ حضرت کو اگر نہیں پتا تھا تو پھر سمجھ لو کہ آلہ حضرت کا علم غیب فارق کہ سبہ سنابل کے اندر چشتی رسول اللہ لکھا ہے ہاں اور غوث وقت کا علم غیب فارق باقی دشاہی کوئی نہیں اور اگر اسے پتا تھا پھر ایمان فارق اب مجھے بتائیں میں اگر انہیں بند گلی میں داخل کر دوں انہیں بھاگنے کا راستہ نہ ملے تو انہوں نے میرے سر کی قیمتی رکھنی ہے نا خود قتل کرے اپنے جذبہ ایمانی پر میں اس کو پانچ لاکھ روپے انعام دوں گا پانچ لاکھ روپے انعام کا اعلان کرتے ہیں جو مرزا جہلمی کو قتل کرے گا سو فیشت میں اعلان کرتا ہوں سو فیشت میں اعلان کرتا ہوں تو کیا ملے دیکھ لو کہ تمہاری اس طرح کی حرکت کرنے سے مجھے نقصان تو کوئی نہیں ہوا اور اس چکر میں بالکل نہ رہنا کہ میرا حوصلہ کہیں بے پاس تو ہوتا ہے نہیں میری تو اکسیجن ہی تمہاری چیخے ہیں ہاں مجھے تھنڈا کرنا ہے نا تو بس چپ ہو جاؤ ہاں ورنہ بولو گے تو میں منجی ٹھوکاں گا ہاں اے ذہن نیجے رکھنا میں وہ نہیں ہوں کہ میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں بالکل چپ کر کے وہ بیٹھتے ہیں جو لوگوں سے چندے کھاتے ہیں ہاں جو ایجنسیوں سے پیسے لے کے ان کی کاز کے لیے کام کرتے ہیں جو اپنی جیب سے لگاتے ہیں نا جو غریب نواز لوگ ہوتے ہیں تو اڑے غریب نواز تھے جا لینے غریب نواز بیکھنا تیتے آؤ سیکڑا مندینوں اپنی جیب دکھائی دے اور پچھلے دس بارہ سال سے کھلا رہے ہیں اللہ کے فضل سے اور کسی پہ احسان نہیں ہے اپنی آخرت کی فکر میں ہے صرف اس لیے کہ میرے پہ کوئی الزام نہ لگایا کہ اس نے چندہ بغ بنانے کی خاطر یہ سب کچھ کیا مدرسہ کوئی نہیں بنایا مسجد کوئی نہیں بنائی کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا تم سب کو مسلمان سمجھتا ہوں کوئی ایک بہانہ تمہارے پاس میں نے نہیں چھوڑا کہ جو میرے اوپر لگا سکو اللہ کے فضل سے